ہلو ڈیر سٹوڈینٹ اسے پہلے آپ جائیے اس ویڈیو کو دیکھئے اور وہ ویڈیو کی لنک یا تو ڈسکپسن بوکسوں مل جائے گی یا پھر وہ ویڈیو اس ویڈیو کے انت میں مل جائے گا اس ویڈیو میں میں نے صوبھی بات کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل سے پڑھایا تھا تو آئیے اس ویڈیو کے سروعات کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں بھکتی آندولن کے بارے میں تو ویڈیو کے سروعات یہاں سے کریں گے بھکتی آندولن اور اس کا اتحاس سناتن پرمپرہ کی انترگت پرتیق منصر کا مول ادیس موکش کو پرابت کرنا ہوتا ہے جس کے لیے گرانتوں میں تین پرمک مارگ بتائے گئے ہیں گیان کرم اور بھکتی یہاں پہ تھوڑ سی چرجہ کر لیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ موکش ہوتا کیا ہے ویسے سناتن پرمپرہ سے جو لوگ جڑے ہیں اور دھرم کا تھوڑا بہت قیان جو لوگ رکھتے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ موکش کیا ہوتا ہے دھارمک پرمپرہوں میں ایسا مانا جاتا ہے کہ پرتیق بیکتی کو موکش پرابت کرنا جروری ہے اگر کسی بیکتی کو موکش نہیں ملتا ہے تو اسے بار بار جنم لینا پڑتا ہے جس سے موکش پرابت ہو جاتا ہے اسے جنم نہیں لینا پڑتا ہے تو موکش کو پرابت کرنا ہی پرمک ادیس ہوتا ہے کس کے انترگت کرم اور بھکتی ساتوی ستابدی کے بعد موکش کو پرابت کرنے کے لیے سب سے زیادہ بھکتی کو پرمکتہ دی گئی تھی اور اس کو عام جن تک پہنچانے کے لیے جو آندولن چلایا گیا تھا اسے ہی بھکتی آندولن کی نام سے جانا جاتا ہے دیکھیں موکش کو پرابت کرنے کے لیے بہت سارے طریقے بتائی گئے ہیں ہر دھرم میں اپنا ایک طریقہ الگ ہے پراجین سمائے میں طریقے الگ تھے لیکن ساتوی ستابدی کے بعد بھکتی پہ جیادہ دھیہم دیا گیا اور سب سے زیادہ بھکتی کو ہی پرمکتہ دی گئی موکش کو پرابت کرنے کے لیے اور بھکتی کو عام جن تک پہنچانے کے لیے سادو سنتوں نے جو آندولن چلایا اسی آندولن کو بھکتی آندولن کی نام سے جانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بھکتی آندولن کی ضرورت کیوں پڑی ساتوی ستابدی میں کچھ عرب بیپاریوں کے دوارا دکشن بھارت میں اسلام دھرم کا پرچار پرسا سرو کیا گیا اور اسی سے پریٹ تھوکر مالاور تٹکے کچھ ہندو راجاؤں نے اسلام دھرم کو قبول کر لیا تھا جس سے ساناتن سنتوں میں خل بلی مچ گئی تھی کیونکہ عام طور پر ایسا مانا جاتا ہے کہ جس راج کا راجہ جس دھرم کا انوسرن کرتا ہے اس راج کی آدھیک ترجنتہ بھی اسی دھرم کا انوسرن کرنے لگتی ہے بھکتی آندولن کا سب سے پرمو کارن یہی مانا جاتا ہے پرنتو کچھ اتحاس کاروں نے انہی کارن بھی بتائے ہیں بھکتی آندولن پر بہت سارے اتحاس کاروں نے تمام کارن بتائے ہیں لیکن سب سے جیادہ جس کارن کی چرچہ کی جاتی ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے بھکتی آندولن کی شروعات مکہتہ دکشن بھارت سے مانی جاتی ہے اور اس کا اُلےک ترومائی و پروندھم جیسے تمیل گرنتوں میں کیا گیا ہے بھکتی آندولن کو سب سے مہتپون بنانے میں الوار سنتوں اور نینار سنتوں کا پرمو کی یکدان مانا جاتا ہے آئیے یہاں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا تو یہ سوال ہے یہاں پر کہ بھکتی آندولن کی جرورت کیوں پڑی کیونکہ یہ بہت بار سوال پوچھا جا چکا ہے تو جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساتوی ستابدی میں کچھ عرب بیپاری بھارت میں آئے تھے تو مالا بارتت کے آس پاس سب سے زیادہ آتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اسلام دھرم کا پرچار پرسا شروع کیا کچھ چھوٹے چھوٹے راجہ تھے جنہوں نے اسلام دھرم کو سوئی کار کر لیا تھا اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جس راجہ میں جو راجہ جس دھرم کو مانتا ہے وہاں کی جنتہ بھی اس راجہ کو خوش کرنے کے لیے اس دھرم کا نسرن کرنے لگتی ہے ہندو سادموں کا ایسا لگا کہ اب ہندو دھرم خطرے میں ہے اسی لیے بھکتی آندولن کی ضرورت پڑی تھی دوبارہ سے لوگوں کے اندر دھرم کے پڑتی اپنی آستھا مجبوط کرنے کے لیے ایسا آندولن چلائے گیا تھا اور اس کا اُل لیک کچھ گرنتوں میں ملتا ہے جیسے ترومی اور پروندھم یہ دونوں تمل گرنت ہیں ان میں بھکتی آندولن کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے اور بھکتی آندولن کو سب سے مہتپون بنانے میں جو یوگدان ہے وہ الوار اور نینار سنتوں کا مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں الوار سنت کون تھی الوار کا ارث گیانی بیکتی ہوتا ہے تتھا انہیں بشلوں کی بھکت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ الوار سنتوں کی دوارہ چلائے گئے آندولن کو وہ ویسلنف سمپردائے کے نام سے جانا جاتا ہے الوار سنت ایک ہی سورے بعد میں بستواز کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک ہی ای سور ہے جس کے ماندھیم سے ہم موکش کو پرابت کر سکتے ہیں تو آئیے یہاں پر اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ الوار کا ارث کیا ہوتا ہے گیانی بیکتی ہوتا ہے یہ آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے الوار سنت ایک ہی سور بعد میں بستواز کرتے ہیں ایک ہی سور کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی ای سور یعنی بھگوان بشلوں ان میں وہ بستواز کرتے ہیں اور وہ ایسا مانتے ہیں کہ ان کے ہی ماندھیم سے موکش کو پرابت کیا جا سکتا ہے الوار سنتوں کی سنکھیا بارہ تھی جس میں سے پوئے گئی بھوتار پیالبار تیروملی رائی نمالبار مدھرکوی کل سیکھر پیریالبار آنڈال تونڈرڈپوڈی تیرپان اور تیرومنگئی تھے سبھی الوار سنتوں میں آنڈال کیبل ایک ماتر محلہ الوار سنت تھی تو یہاں پہ الوار سنتوں کی سنکھیا کتنی تھی بارہ تھی اور بارہ میں سے کیبل ایک محلہ سنت تھی جن کا نام تھا آنڈال آنڈال کے بارے میں بہت بار پریچھاؤں میں پوچھا گیا ہے تو ان کو آپ کو بسیل طور پر یاد رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں رامانوجہ چارے کی اتحاس پر رامانوجہ چارے کا جنم ایک ہیار سترہ ایسوی میں آنڈال پردیس کی دروپتی میں ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جو دھارمک سادو سنت ہیں ان کے جنم کے بارے میں بہت زیادہ مت بھید ہے ابھی میں آگے اور چرچہ کروں گا تب آپ کو معلوم چل جائے گا اس کو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے کہ بسیل طور پر دوائت بات کے مت کی شروعات کس کے دوارہ کی گئی تھی رامانوجہ چارے کے دوارہ کی گئی تھی رامانوجہ چارے سگن ایسور میں بسواث کرتی تھے رامانوجہ چارے نے موکش کو پرابت کرنے کے لیے بھکتی کے مارگ کو صحیح بتایا ہے رامانوجہ چارے کے انسار برمہ جی اور جگہ تینوں ستھے ہیں رامانوجہ چارے کو دکشن میں بھشنو کا عوطار مانا جاتا ہے یہاں پہ تھوڑ سی چرچہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں رامانوجہ چارے سگن ایسور میں بسواث کرتے تھے اور موکش کو پرابت کرنے کے لیے بھکتی کے مارگ کو انہوں نے صحیح بتایا تھا رامانوجہ چارے کے انسار برمہ جیو اور جگہ یہ تینوں ستھے ہیں اور دکشن میں بھشنو کا عقدار مانا جاتا ہے رامانوجہ چارے کو الوار سنتوں کے بارے میں آپ کو بڑھا چکا ہوں اب بات کرتے ہیں نینار سنت کون تھے نینار سنت سیو بھکت تھے اور ان کی سنکھیا 63 مانی جاتی ہے جس میں تروجیان تیرونہ بکرسو سندر مورتی منک باچگر کو پرموخ مانا جاتا ہے نینار سنتوں کی دوار اچھلائے گئے اندولن کو سیو سمپردائی کی نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو نینار سنت تھے ان کی سنکھیا کتنی تھی 63 تھی 63 میں سے چار کو ہی سب سے پرموخ مانا جاتا ہے ایک دو تین اور چار ان کو سب سے پرموخ مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سنکرہ چارے کے اتحاس پر سنکرہ چارے کا جنم 788 ایسوی میں کیرل کے کالاڈی گاؤں میں ہوا تھا سنکرہ چارے کے پتا کا نام سیو گروہ تھا ماتا کا نام سودرا یا آریامہ تھا سنکرہ چارے کے پہلے گروہ کا نام گوویندی یوگی تھا سنکرہ چارے کا جیبنی کار آنندگری کو مانا جاتا ہے سنکرہ چارے کے دوارہ ادویت بادمت کی شروعات کی گئی تھی سنکرہ چارے کے دوارہ ہی بھارت کے چاروں دساؤں میں مٹھوں کی اس تھاپنا کی گئی تھی یہاں پہ تھوڑ سی چرچہ کر لیتے ہیں سنکرہ چارے کے پہلے میں میں آپ کو بتا دوں کہ سنکرہ چارے کی سممند میں اتحاسکار اکمت نہیں ہے بہت بیباد ہے آپس میں اتحاسکاروں میں کچھ اتحاسکار ایسا مانتے ہیں کہ سنکرہ چارے کا جنم آج سے ڈھائی تین ہزار سال پہلے ہوا تھا کچھ اتحاسکار ایسا مانتے ہیں کہ ان کا جنم ساس سو اٹھاسی ایسوی میں ہوا تھا یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے پتا کا نام سیوگرو تھا ماتا کا نام یہاں پہ کچھ کتابوں میں سبودرہ لکھا ہے تو کچھ کتابوں میں آریامہ لکھا ہوا ہے اس میں بھی اتحاسکار ایک مت نہیں ہے یہ آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا ہے سنکرہ چارے کے دوارہ ایک مت کی شروعات کی گئی تھی اسے ادویت باد مت کی نام سے جانا جاتا ہے سنکرہ چارے ایسا مانتے تھے کہ جو جگت ہے یہ مِتھ ہے اور یہ برم ہے وہ ستھ ہے اور ان کے اسی مت کو ادویت باد مت کے نام سے جانا جاتا ہے اور رامانوزہ چارے کیا مانتے تھے کہ برم تو ستھ ہے ہی اس کے ساتھ جیو اور جگت یہ بھی ستھ ہیں یعنی کہ تینوں ستھ ہیں حالانکہ اس ویڈیو میں میں سنکرہ چارے کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دے رہا ہوں کیونکہ سنکرہ چارے کے سماند میں بہت بیواد ہے اسی لئے میں زیادہ جانکاری نہیں دے رہا ہوں یہاں پر میں نے ایک بیسک جانکاری آپ کو دی ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ سنکرہ چارے کون تھے آپ کو ایک بات اور یاد رکھنے ہے کہ سنکرہ چارے سیو بھکت تھے اور رامانوزہ چارے بسڑو بھکت تھے تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ بھکتی آندولن کی شروعات کیسے ہوئی تھی اور بھکتی آندولن میں سب سے جو پرمک اس تھان مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے الوار اور نینارسنتوں کا اس کے بعد بھکتی آندولن کا سب سے زیادہ جوڑ دیا گیا تھا چودوی ستابدی میں ساتوی ستابدی میں تو اس کی شروعات ہوئی تھی پھر بیچ میں تھوڑا تھمسہ گیا تھا اس کے بعد چودوی ستابدی میں اس کا پھر سے جو رسول سے پرچار پرسار کیا گیا تھا اور جو لوگ اپنے نورس بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈسکپسن میں ویب سائٹ کی لنک دی گئی ہے تو وہ لوگ وہاں سے جا کے اپنے نورس بنا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوار